ہیلو فرنس کاسے آپ سب لوگ تو فرنس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے کہ یہ جو ہوا تھا جو رینیسنس ہوا تھا وہ اٹلی میں ہی کیوں ہوگا پہلے ہم نے کیا پڑھا پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ رینیسنس کیا ہوتا ہے پوندر جاگرن کیا ہوتا ہے دوسرا ہم نے پڑھا کہ پوندر جاگرن کے بیسیک کارن کیا تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لئے تیسرا کوشن یہی اٹھتا ہے سب سے بڑا کہ آخر پوندر جاگرن ہوا تو ہوا لیکن اٹلی میں کیوں ہوا تو بتاتے ہیں بھئی کچھ چیزیں بتا نہیں بٹتے ہیں آپ کو تھوڑی پتا ہے پتا ہے آئے ہو تو کون کون سے بیسیک کارن ہے سات بیسیک کارن ہے یہ تو ہزاروں کارن ہے ہمیں سات کارن پڑھنے ہیں فرسٹ ہے اٹلی کی بھوگولک انکولتا دیکھ رہا فرنس اٹلی کی بھوگولک انکولتا کیا مطلب ہوا اس کا اگر آپ ورل میپ کو دیکھ رہے ہیں تو اٹلی جو ہے وہ یہاں ایڈیٹک سی کے پاس میں اور بھومدی ساغر کے اوپر یعنی کی ایسی جگہ استطعت ہیں جو کی یوروپ اور ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے ایک طرح سے کہہ سکتا ہے یہ سینٹرل پوزیشن میں کون کپسوں کی لگ بھگ کیندر میں اسطح تھے کون اٹلی اور اسی کارن ساروپرطم پورو سے جو ویچار گئے انہیں ساروپرطم کن لوگوں نے سویکار کیا اٹلی کی لوگوں نے اور سب سے بڑی تو بات یہ ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ دھرمیودھوں کی کارن ادھکانس یوروپ واسی جب دھرم یوں دھوتے تھے تو ادھکانس یوروپ واسی کہاں آتے تھے جیروسلم جیروسلم سے جب واپس وہ یوروپ لوٹتے تھے تو سب سے پہلے کہاں رکھتے تھے اٹلی میں ہی رکھتے تھے اور اٹلی میں رکھنے کے کارن ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل یہاں سینٹرل پوزیشن میں ہے اس سے ادھر یوروپ اس سے ادھر ایشیا تو ادھر پورو سے جانے والے ویچار سب سے پہلے کہاں رکھتے تھے اٹلی میں ہی رکھیں گے اوویس ہے کوئی بھی یودگر نے یہاں آیا یوروپ کا واسی واپس اٹلی میں ہولٹ گھٹا یوں لوگ کی اسٹرنگ لیتا تھا اور یہاں سے پھر یوروپ جاتا تھا آگے تو کہنے کا مطلب پوروی ویچاروں سے سب سے پہلے جو اوگت ہوتا تھا وہ دیس کون سا تھا اٹلی کیونکہ اس کی بھوگل کیستتی ایسی تھی ساتھ ہی ساتھ درمیدوں کے کارن کا یوروپ واسی یہاں رکھتے تھے تو اس وجہ سے کئی نئی نئی چیزیں جو پوروی دیشوں میں تھی وہ یوروپ لے جانے کے چکر میں سب سے پہلے اٹلی والوں کے ساتھ سیر کرتے تھے اور دوسری بات جہودہ ستریپن میں کیا ہوا ترکی نے کیا کیا کنسطنطنیہ پر ادھکار کر لیا اور جب ادھکار کر لیا تو کنسطنطنیہ سے جو دارسنک بھاگے تھے میں نے بہتا آپ کو بھاگے تھے وہ سب سے پہلے کہاں جا کر رکھتے ہیں اٹلی میں رکھیں گے تو اٹلی میں اس طرح سے اٹلی کو بینیفٹ ملا اس کی بھوگلی کیستتی کا کیونکہ یہاں سے کوئی بھی دھوڑے گا تو سب سے پہلے کون آئے گا اٹلی تو پہلا کارن تو یہی تھا کہ اٹلی کی خود کی بھوگلی کیستتی دوسرا یہ رومن سبیتہ کی جنم اسطلی تھی کہ پراشن رومن سائتیا لیٹن بھاسا میں اٹلی کی گرجاگروں میں دبا پڑا تھا اطالوی بھاسا وہ اٹلی کے لوگ اس سبیتہ سے نکٹتا محسوس کرتے تھے اور پراشن بھون اور اسمارک بھی کھنر کی روپ میں یا ویتی مانتے تو اب اس کو کیسے سمجھے گا کہ اٹلی میں جو یہ پنر جاگرن تھا یہ بیسیکلی بیچ والے تین سو چار سو سالوں کا جو اندکار کال تھا اس کے قرآن دب گیا تھا باقی پنر جاگرن تو سروسی چلتا آیا تھا اٹلی میں کیونکہ اٹلی میں مہان ویراست تھی اس کی رومن سبیتہ کے اور رومن سبیتہ کا اس دوران بھی جو سہتے تھا وہ لیٹن بھاسا میں اٹلی کے گرجاگروں میں دبا پڑا تھا تو لوگوں کو جب پتا چلا کہ واجتہ میں ہماری جو رومن سبیتہ تھی وہ اتنی مہان تھی تو انہیں اپنے مہان ہونے کا احساس ہوا اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو پرانچین کھنڈا روز اسمارک ہیں یہ ہمارے سبیتہ کے یہ ہمارے سمردی کے یہ ہمارے سنسکرتے کے پرتیخ ہیں تو کہیں نہ کہیں رومن سبیتہ نے بھی اٹلی کو یہ زکزور کر دیا کہ یس آپ کو پندر جاگرد ہونا ہے تو پہلا کارن تو یہ سمجھ میں آگیا فرنس کی بھوگولے کی استطی دوسرا کارن کیا ہوا دوسرا کارن تھا اس کی خود کی جو ہے وہ رومن سبیتہ کی جنم استری دوسرا کارن آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اب تیسرے کارن کیلو بڑھتے ہیں تیسرا کارن ہے کہ عیسائی دھرم کا پرمک کندر تھا کہ کیا ہوا کہ عیسائی دھرم کا پرمک کندر کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ روم جو ہے وہ اس سمجھ میں بھی ابھی بھی اتنی امپورٹنس رکھتا تو اس سمجھ میں کتنی امپورٹنس رکھتا تھا تو اب روم میں چونکہ عیسائیوں کا ورچسو تھا اور سب سے زیادہ عیسائی بندن سے بھی اٹلی کے لوگ ہی بندے تھے چونکہ سیدھی بات ہے کسی کو جتنا زیادہ دبائے گا اسے کے ایکوڈنگ اس کی پرتکریہ ہوگی رییکشن ہوگی وہ بھی اٹلی کے لوگوں سا ہی ہوئی ساتھ ہی ساتھ کچھ پوپ بھی بھلے مانوس نکلے جیسے کہ ایک نام آتا نیکولاس پانچم نیکولاس پانچم خود ایک پوپ ساسک ملپ پانچم کے باوزود بھی اس نے گریکو رومن پانڈولی پی کا سنگرہن ایوام ویٹیکن پستکالے کی ستھاپ نہ کروائی کیا کیا مطلب ہوئی اس کا فرنڈز کہ عیسائی بندن سب سے زیادہ عیسائی بندن کا مطلب ہے کہ دھارمی روپ سے سب سے زیادہ جو جکڑنے تھی وہ یوروپ کے انہیں دیسوں کی تلنا میں اٹلی کے اوپر زیادہ تھی تو لوگوں کی پرتیگریہ بھی زیادہ ہوگی پرتیگریہ زیادہ ہوگی تو سٹارٹنگ بھی اٹلی سے ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے پوپ اس کا بھی ساتھ ملا جو واسطہوں میں دھرم صدار چاہتے تھے جو واسطہوں میں پندر جاگرن کی کلپنا کو ساکار کرنا چاہتے تھے اس میں ایک نام آتا ہے نیکولوس پنچم اس نے کیا کیا اس نے گریک رومن پانڈو لپیا جو بھئی رومن سنسکرتی کی جو پانڈو لپیا تھی ان کو سنگریت کروایا وہ لوگوں کو جگہ ہے کہ جاگو کیا بات کرتے ہو آپ کا اتیاس دیکھو آپ کتنے مہان تھے آج بھی ہم بھی کبھی بیوار کہتے ہیں بھارتی سنسکرتی مہان رہی تو ہمیں بھی گھر وانو بھو ہوتا ہے تو ایسے کیسے ان کو بھی گھر وانو بھو ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ویٹیکن پستکالے کی ستاپنا بھی کس نے کروای تھی نیکولوس پنچم نے تو فرینڈز یہ سمجھ مہیا گیا پہلا وہ گولی کا نکولتا دوسرا رومن سبیتا کی جنم اسطلی تیسرا اسے ہی دھرم کا پرمکہندر چوتھا تھا آرتک سمردی سب سے موشنی پھومتی ساغر سے نکٹتا ہے کس کی اٹلی کی یہاں ویپار وانیجی میں بہت چاہتا وردی ہوئی اور ویپار وانیجی میں جب وردی ہوتی ہیں تو کوئی نگروں کی ستاپنا ہوتی جس میں نیپلز میلان وینیس ایسے کئی نگر ڈولپ ہوگے کہاں پر اٹلی میں اب نگر ڈولپ ہوں گے تو سیدھی بات ہے ایک ویپاریک ورگ اوبرے گا جسے مدیم ویپاریک ورگ کہتے ہیں اور مدیم ویپاریک ورگ چونکہ سامند اور پوپ اس ویپاریک ورگ کے اوپر انکس لگاتے تھے بولتے تھے یہ ویپار نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو ان کو خلل محسوس ہوا کہ ان کو سامند اس کو ویپاریوں کو تو انہوں نے ان کی پرواہ کرنی بند کر دیا بکواز کرتے ہیں بے اوکوب ہیں تو ان کو چھوڑو گے تو انہوں نے کیا کیا پوپ اور سامند کو ڈیریکٹ چونکہ دی کس نے ویپاریک ورگ نے اور چونکہ دینے سے کیا ہوا پھر اور ساتھ ہی ساتھ کلاکاروں اور سائتی کاروں کو اثر دیا وہ شیدی بات ہے پیسہ ہوگا تو آپ ڈسکوں میں جاؤگے باہر میں جاؤگے دارو پیوگے سگریٹ پیوگے ایس کروگے جب پیسہ آیا پوپ کہتے ہیں نئی سگریٹ نہیں پھینی نئی غلط کام نہیں کرنے پیسہ آتا تو غلط کام تو اپنے ہاں بھی ہو جاتے ہیں تو فرنس کیا ہوا کہ انہیں بھی موج مستی کا سو جا تو موج مستی یہ سالے کرنے نہیں دے رہتے تو گم تو کریں گے تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ کیا کیا انہوں نے کلاکاروں اور سائتی کاروں کو اثر دیا اور چاند کر اثر ہوگا کہ فلورنس کا کو اکترت کرنے کا کاری کیا تھا اتنے بھینکر سٹرونگ فیملیز ہو گئی تھی وہ لے تو پیسہ بڑھ گیا تو سٹرونگنیز ہو گی سماج میں دس ہزار درلپ کرنتوں کو اکترت کرنے کا کاری کس نے کیا فلورنس کی میڈیسی فیملی نے ساتھ ہی ساتھ اکیلے فلورنس نے کئی دارس نے کئی ودوان کئی سکولرس دیئے دانتے پیٹرارک بوکاسیو یہ سارے جو مہان لوگ تھے وہ اکیلے فلورنس سے نکلے تو ایسے کئی نگر تھے جہاں سے کئی مہان لوگ نکلے اور انہوں نے ہی مہانکاری گیا پندر جھاگرن کا دانتے پیٹرارک پیٹرارکی بولتے ہیں بوکاسیو انزلو لیوناردو گبرتی میکیولی یہ سارے ایک ہی نگر سے نکلے تھے کہاں سے فلورنس سے تو انہوں نے سماج صدار کا کام کیا لوگوں کو جگہ نگر کام کیا پانچوہ پوائنٹ آتا سانسکرتی گویسیشت تھا کہ بھئے لیککوں کلاکاروں آدھی نے یونان کی سانسکرتی کے ساتھ ساتھ پراتچین رومین سانسکرتی سے بھی پریئر نہ لی پتہ پندر جھاگرن کے انکلن کے لیے اٹلی کی بومی سرباتی کربر تھی تو ہوا کیا فرینڈس کہ اٹلی میں آل لیڈی آپ کو پتا ہے کہ جو لیکک اور کلاکار تھے انہوں نے بولیا تو اس کی گنگان کیے تو گنگان کیے تو اس کا ملکہ لوگ تیار ہو چکے تھے کھیت بوتے ہیں تو پہلے ہم کھیت کو کیا کرتے ہیں پولا کرتے اکا نہیں کرتے ہیں تو اٹلی کی بومی بس پودھر اوپن کے لیے تیار ہو گئے تھے انکلن کے لیے تیار تھی کیونکہ یہاں کی سانسکرتی کی ویسیشت تھا یہاں کی خود کی جو رومین سانسکرتی تھی اس نے اور کئی کلاکاروں نے یونان اور رومین سانسکرتی کو اتنا بڑا چڑھا کے پیس کیا کہ لوگوں میں خندر جاگران کی بھاؤنا ڈولپ ہوئی چھٹا آتا نگر راجی ہے کئی نگر سوطنطر ویچار دارے سیدھی سی بات تھی کہ جب نگر بسے نگر میں کونتے جاتے تھے ویپاری لوگ ویپاری لوگوں نے سمرات اور پوپ کو ماننے سے منع کر دے یہ فرجی لوگ ان کو ہٹا دو تو جب انہوں نے ماننا منع کر دیا تو پوپ اور جو راجہ کے نینترن تھے ان پر ویک ہو گئے کس پر نگروں پر تو کئی نگر ڈولپ ہو گئے نگر سنسکرتی ہے نگر راجی ڈولپ ہوئے جس کے قرآن یہ پوپ اور جو راجہ کے نینترن تھے وہ ان پر اپک شکرت ویک ہونے لگ گیا ہے پھر لاسٹ ان فائنل تھا لوگ کیک سکشہ پر بل کہ مدی مدی یگ میں چو سکشہ تھی وہ دھارمک سکشہ تھی لیکن اٹلی میں دھارمک سکشہ کے ساتھ ساتھ ویپار ویکاس کی سکشہ تھی یعنی یہاں ویوسائی کوسل اور بھوگلی گیان بھی دیا جاتا تھا باقی انہیں یورپی دیشوں میں ایسی استطی نہیں تھی وہاں دھارمک سکشہ پر زیادہ بڑھ تھا لیکن اٹلی ایک ماتر ایسا دیش تھا جس میں دھارمک سکشہ کے ساتھ ساتھ ویپار ویکاسائی کو اور بھوگلی گیان بھی دیا گیا تھا اس طرح سے لوکک سکشہ آلیڈی اٹلی میں پہلے سے تھی تو اس لوکک سکشہ نے بھی پونر جاگران میں یوگدان دیا تو پرینٹس یہ رٹے بہونے چاہیے بھوگلی گانبولتا رومنز ابیدہ گئی جنم استلی عیسائی دھرمک پرموکیندر آرتک سمرتی سانسکرتک ویسستہ کئی نگر راجیوں کا ویکاس اور لوکک سکشہ پر بھر تو فرینٹس آگے ہم پڑھیں گے اور کی بھی پونر جاگران کے کس سیکٹر پر کیسے ایکٹر پڑھیں اس کے بعد آپ کا پونر جاگران قتم ہو جائے گا ٹینشن پھے ہو جائیں اوکی بھوائی ٹیک کیا کوشن لکھیں آج کا پتہ ہی آپ کو کیا ہے کوشن پونر جاگران کا پرارم اٹلی سے کیوں ہوا سو سبد میں برنٹ کریں اوکی بھوائی ٹیک کیا